سرین کو ہر دن دے رہا ہے اب وہ لوگوں سے پتہ کر دو کہ صلاح کمانا دنیا کیا سر یا صلاح کمانا دوسرے نمبر کے رائے مجلینا اور مستلینا مجلی پہلے نمبر کا بڑا ہوتا ہے اور مستلی اس کے دوسرے نمبر پر جس کا سر اس کے سرین کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا اگر نماز کا وقت آجائے ایک آدمی آگے رجائے دوسرا پر سر اس کے ساتھ ہوتا ہے اب آپ ہی بتا دو وہ ہلاکی جو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور اہلِ قرآن پرویزی طبقہ کہ جو اہلِ قرآن کی صرف قرآن کی ضرورت ہے اور قرآن کے اندر سب کچھ ہے تو نماز کی تعداد رکعت کہاں ہے نماز کی واجبت یہ ہے کہ فرائز اور دیگر ارکان اور اللہ کا بہلا کرے واجبات وہ کہاں ہیں سنن اور مستحبت وہ کیاں ہیں اس کا تو ذکر ہی نہیں گئے ذکر کمانا آتے ہیں صفائی کی اور صحارت کی یہاں ہے جیسے کسان پورا آجا ہے تو یہ لئے با یا لکس کسانوں لے کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی یہ ساتھ کرتے ہیں گھر وانا کو بھی ایک کسانوں لے کرتے ہیں وہی ہے جسان میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وَأَنزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ ہم نے قرآن قرآن آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ کہ آپ اس کو مرحل غار آپ اس کو بیان کرنیں گے تدریجاً تدریجاً آپ اس کو بیان کرنیں گے تو لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ میں سنت کی طرف اشارہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے آئیت میں عرض کر دیا کہ اصلِ مترق اور اصلِ قامل صرف قرآن ہے جائے کہ آپ کتابوں کے اندر بھی پڑھتے رہتے ہیں اصل مقصودی مدد ہے شرعات اور اس کا تابع ہوتا ہے اس لئے سنت اور حدیث و قرآن کے تابع ہیں تو بات اسی امام شافی رحمت اللہ علیہ کی جمیع الفقہ شرعون لسنت و جمیع سنت شرعون للقرآن ہے کہ پورے فقہ وہ شرعہ سنت اور حدیث کی اور حدیث شرعہ یہ قرآن کی اس لئے صرف قرآن پر دھرنا دے کر کہ اگر آدمی بیٹھیں اور سنت کا انکار کر رہے ہوگے کہیں کہ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل خزور چیز ہے بغیر سنت کے اور بغیر حدیث کی بات سامنے نہیں آتی لہذا کئی فرقے پیدا ہو گئے ایک فرق تو یہ پیدا ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن ہی قرآن کافی ہے یا نہیں ہے اموری سنت کہتے ہیں کہ سامنے والے آدمی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے 원�فقہ جاتے کہ حدیث کی ضرورت کیا اور اگر کوئی آدمی کہتے ہیں کہ نینج قرآن کافی نہیں ہے تو تابر ہوگا آپ سمجھے میری optimum ان سے ترکی کر کے دوسری جماعت آگئی وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث ہمیں دونوں کے دونوں کافی ہے یا نہیں ہے قرآن اور حدیث ہمیں دونوں کے دونوں کاپی ہے یعنی آدمی کہتے ہیں کہ کافی ہیں دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ فکر کی ضرورت کیا اور اگر آدمی کہتے ہیں کہ کافی نہیں ہے تو سر آدمی کادھر ہوتا آپ سمجھ رہے ہیں ہر ایک نے اللہ آپ کا بہلا کرے اس طرح کبر یہ ہے کہ دکان چمکا دی میں ارز کر رہا ہوں کہ اب آپ کو اس کا جواب آپ سے آز کر رہا ہوں قرآن ہمیں کاپی ہیں بے اتبار اصول اصول کے اطلاع سے ہمیں کافی ہے لیکن قرآن جو دیئے کے اطلاع سے جو دیئے تو اس نے بیانی کے تفصیل قرآن کے اندر نہیں اور اگر ہے تو آپ ہی اس کے سائرے کی قرآن تاکی نہیں صرف اہل قرآن جنجی پہنگی باقی باقی تو چھوڑ دو باقی باقی تو چھوڑ دو آپ یہی اہل قرآن جو پرویزی لوگیں وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان سے کہہ دو کہ یہ قلمہ قرآن میں کہا ہے سور محمد کے اندر لا الہ الا اللہ آگیا سور فتح کے اندر محمد الرسول اللہ آگیا آپ سمجھ رہے ہیں اب ایک سورت سے آپ لا الہ الا آپ نے اٹھا دیا اور دوسری سورت سے آپ نے محمد الرسول اللہ کو اٹھا کرتی یہ قرآن کی کونسی آیتیں جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ان دونوں کو ملا دو لہذا تمہارا قلمہ مکمل ہو جائے گا قرآن کو خود نہیں بتا رہا اگر آپ بھی یہ آپ نے یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ ہیں کہ ہمی اسی چلون کو ماندے لائے 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 محمد الرسول اللہ اور سکر آپ قرآن کو ماندے کہ کیا قرآن ہے بتا رہا جائے گی یہ سورت میں ایک جذر تو نہیں ہے آپ نے ازر سے کچھ بنایا اور کچھ ادھر سے سور محمد سے اٹھا ہے دوسر کو ایک سارت سارت جائے وہ کونسی آئیت کے قرآن کی جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں اسی ان گرم کو ملا دا ایک سارت جائے گا ایسی آئیت نہیں ہے جب نہیں ہے تو خود سارت آپ نے خود ان دروں کو ملایا ہے ادھر سے بھدر سے جب آپ نے ادھر ملایا تو ہمیں ملایا سکتے ہیں ہم کہیں گے الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبُ وِيُقِيمُونَ صَلَاةً لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ یہ پورا کا پورا کلمہ ہے جب آپ اس طرح ملایا تو ہمیں پر ربیس ملایا سکتے ہیں اور زیادہ ملایا سکتے ہیں سر سے بنیادی چیز اس لئے قرآن کو سمجھنا قرآن کو صرف قرآن سے سمجھ لینا یہ کاکی نہیں ہوگا اور میں عرض کروں کی اصول کاملہ اصول قرآن کے اندر ہے لیکن جوزیات نہیں نہ نماز کی تفصیلات ہیں نہ ذکار کی تفصیلات ہیں نہ حج کی تفصیلات ہیں نہ اللہ کا بلا کرے دیگر معاملات کی ملادعات کی تفصیل ہے نہ گلوں کی تفصیل ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے فرمی وَأَنْزَنَا اِلَيْتَرْزِتَرْ یہی نارہ ناریس کا حدیث اگرچہ شرع ہے لیکن اس شرع کی بھی شرع کی ضرورت ہے حدیث اگرچہ شرع ہے لیکن اس شرع کی بھی کیا ہے اس شرع کی بھی شرع اس شرع کے لئے بھی یہ ہے کہ دماغ چاہیے وہاں امام شاید مالک امام محمد 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 اور سبیان سوری اور درائی یہ حضرات آجائیں گے امام محمد محمد امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک عزیز کی بات نہیں پھر اتنا مشہور کر دیا کہ جی حدیث کو تو ہم ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں اور ایک حدیث کو لیں گے تو ایک جماعت بنے گی اور چاروں کی طرح انس کو لیں گے تو چار جماعتیں بن جائیں گے پھر چار نہیں کہی زیادہ ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ دلکل پھوکاں کو چھوڑ دیں پھوکاں کو چھوڑ دیں یہ میرے حضرت بیٹھیں میرے سر پرس پیتے ہیں اور کوئی کسی بدبت نے اگر بخاری کی شکل دیکھی ہو یا کسی نے قربلی شریف کی شکل دیکھی ہو کسی نے ابو داون کو انگر دیکھا ہو کسی نے مسلم شریف کو دیکھا ہو ہم ابو علی کو کو نہیں مانتے ہی امام مالکؑ و عمر نے Big Bangal کو نہیں مانتے اور امام شاہفی کو نہیں مانتے ہم آپ کو مانتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عہل حدیث بن جائے عہل حدیث نہیں کہنا لِلْاroad اположخ اللہ کے بعد غیر مقالب کہنا ہم نے ان کو اتنا پاہانے کو اچھا نام ہم نے لندو کا نام دیا ہے پاہانے پاہانے ہوتا اس کو کوئی لندو نہیں کہتا غیر مقلد کو آپ نے سلکی تہ دیا اور آپ نے اس کو جا کر کیا اہل حدیث کے لئے ظلم ان کثیر امرائیت کے لدو قطعن اس کے مقصد نہیں ہوگی آپ بڑے مجھوڑا خدا کے ساتھ آپ اس کو غیر مقلد کہ سکتے بقول میرے استاد کے رحم یار خان نہیں وہ فرما دے گیر مقلد گیر اس کا لگا ان کیا گیر مقلد ہے یا ایک بقول ملان ابو رشید کے غیر مجلد بس اس طرح دے گا اس کی جلد بھی نہیں ہوئی ہے ہر در سے ننگے ہیں میں عرب یہ کر رہا تھا حدیث کو آپ کہتے کہ پکاہ نے یہ اختلافات سارے کسے رفیدہ کر دی چھوڑو ہم پکاہ کو نہیں لیتے ہم لیتے ہیں ہم لیتے ہیں امام کو ہر رحمت اللہ رکھ ہم فرمجی کو لیتے ہیں کوئی قرآن کا بند رہے دنیا جو کہہ سکتا ہے کہ امام فرمجی کی کتاب سولہ نے فرمجی کہہ دو یا جانے فرمجی کہہ دو یا جانے فرمجی کے اندر کوئی ایک آسٹرکہ وہ یہاں کو کھاکا ہے اس طرح امام فرمجی نے خود ویانا کیا خود امام فرمجی ایک بات پہلے کہن کرتا ہے باو الوضوح من محمد ست اندار کہ آج بردوکیر آپ نے رکھی ہے گرم کیا آپ نے کھایا تو اسے محمد بھول گیا اب اس کے بعد باو طرف الوضوح من محمد ست اندار کہ نہیں اس سے وضوح نہیں کرنا ہے تو پہلے والے کرنا ہے دوسرے میں نہیں کرنا ہے کس کو لے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں خود وہی ترمیزی اگر چویر مقلدی میں اسے نکال دی ہے اس میں یہ ہے کہ باو رکھل یدینے اندر رکو اور پھر اگلے والا باو ہے کہ باو ملم یزکوری رکھا اندر رکو کہ رکھل یدین نہیں اس کے لئے بھی حدیث نکل کر دی عبداللہ ابن عمر کی رکھل یدین کرتے دے نبی پاک اور ادھر عبداللہ ابن مسعود کی روایت نکل کر دی کہ نہیں کرتے اگر چنماری پر قسمتی کے باو بھی نکال دیا یہاں سے اور حدیث کی کتابوں میں انہوں نے اس طرح سے حدیث کرنے کنہ بھی حدیث ادھر کی حدیث چورا کنچی فقی کا نام حدیثوں کو تو دے رو ادھر کی حدیثی ایسا سطح آپ کو پھرمیزی کا نہیں ملے گا اور ابو دعوت ابو دعوت کا تو انداز یہ لگے وہ نام نہیں لیتا ہے امام پھرمیزی کہاں کا نام لیتا ہے سفیان سوری کا لیتا ہے اوزائی کا لیتا ہے امام شایفی کے لیتا ہے مالک کا لیتا ہے اور بیاندرات کا لیتا ہے امام میں بولی فقط وہ کم نام لیتا ہے نبی ذو تمر میں اور مساہر الغفہن میں دو تین جبوں پر امام حبیدی نے امام ایروا ہی پتہ نام ہی ہے لیکن ہمارے نسکر چہدہ نہیں اگر نسکر نے آپ کو لباہتا اور وہ نسکر کی کوئی ہے جس میں وہ طرف ہی لوگ تحقیق کرتے ہیں وہ مان جیتے ہیں ہر جیتوں کو کہاں کا نام بول لیتے ہیں اگر کو کہاں کا نام نہ لو تو خود یہ بتا دو حدیثوں کو کیا کرو گے اور پھر اس میں مسئلہ یہ ہوگا اپنی تصحیف ہوگی اپنی تصحیف ہوگی جب دو حدیثیں آپ امام شاہی مالک احمد بن عمبلم کو گلکل نہ لیں اور امام صفیان سوری اوزائی کسی کو بھی نہ لیں حدیثیں ہر سطح کے اندر یہ بات پہلے یہ سور دوسرا یہ ہے کہ اس کے خلاف میرے پیارے ہیں مختلف مواقع میں یہ صرف حدیث میں نہیں یہ قرآن میں بھی ایک آدمی اندھا بنے وہ ان کو کی کتاب پڑھ پڑھ سکتے ہو رہا ہو جائے تو ان اس کو بجل ہی کرتے ہیں بات انہیں بھی کرتے ہیں جن کو قرآن دو آنکھیں دیئے اور اگر بھی اس کو دیئے دو اور سو چار بن جائے ان کی بات کر رہے ہیں یہ چیز تو قرآن میں بھی مسئلہ ہوگا لانکہ قرآن کو بھی ہم حرشیں کر سکیں گے قرآن بھی اس طرح پر پھر ہو بھی ہمارا دماغ خرام کر دے گا اگر ہم یہ کہ حدیث کو نظر انداز کر دیں گے اور فکر کو نظر انداز کریں گے قرآن کہتا ہے کہ یس ارونہ کان الخمر والمیصر خمر کے بارے میں اور جوہاں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں وہ خمر اور شراب کیا حال ہے قرآن قل فیمہ اسمون کبیرون اس میں گناہ میں ہے لیکن گناہ اسمون کبیرون بلا گناہ ایک ہے وہ منع کے علینا سے اور نفع بہت زیادہ ہے آخر آپ نے خولہ سانیہ سالی سارا راگر کو کچھ تاتو نے تو پڑھا ہے اتنا دعا کو پتا ہے کہ منع کے من کا اطل دیکھ رہی من واقع نہیں بلکہ منع کے گناہ بگے گناہ ہے اور شراب میں بنائے یہ نفع بہت زیادہ ہے اور پھر آگے کہا کہ وَإِسْمُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِمَا لیکن گناہ اور سنگین ہی یہ زیادہ خطرناک ہیں لیکن پھر بھی حرام تو نہیں کہانا اس کو پھر بھی حرام نہیں کہانا تو کئے آدمیوں کچھ گناہ ہو گیا اور استغفار کرے حرام تو نہیں کہا یہی قرآن کی دوسری جدہ پر کہتے ہیں کہ وَإِنَّا أَكْبَرُ مِنْ نَفِمْا نَشَہ کے حالت میں شراب پی کر کے نماز نہ آیا تو یہ ممانت صرف نماز میں آنے کے نماز کے حالت میں نشے کے حالت میں نہ آجاؤ اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شراب آم حالت کے اندر حرام نہیں آم حالت میں اجازت ہے اس کا اجازت ہے اس کی اس لیے کہ اگر آپ نے کچھ نام پڑھا ہے نا تو لا تقربو میں یہ ممانت ہے اور نہیں ہے وہ سکارے والی حالت کی ہے کہ ابھی ہی آپ نے یہ نشے کی حالت میں نہ آجاؤ اور گھر برکی کر کے اندر حالت میں ختم ہو جائے یہ ممانت ہے اجازت ہے وہاں پڑھا ہے لا تقربو السلاطم یہ جو نہیں ہے اس نہیں کی خاص طور پر توجہ ہے حال کی طرف اور حال وان کی سکارا لا تقربو الینہ راکبین تم سوار ہو کر کہ ہمارے گھر میں نہ آجاؤ پہ در آجاؤ لا تاتو الینہ راکبین رجس من عمل شیطان یہ نجس سے پریت ہے اب آپ اسی نجس کے جوٹے سیجا کریں گے اسی مفرسل کے دھائیں لازم مفرسل بھولے اسے جا رہا ہے آج ایکیس سار بھائیس سار پہلے کارا مفرسل کی نائلہ اب دور رہا ہوتے ہیں اب سے جو خوشی رہنا ہے وہ بھی تفسیر لکھتے ہیں یا کہ ہمارا صدر معجول ہوتا ہے وہ بھی تفسیر لکھتا ہے پہلے ایک دو صدروں نے تفسیر لکھیں ایک اور صدر ہے ہمارا اس نے لکھا سب سے پہلے پاکستان کلمہ سے ایمان سے پہلے بھی کتاب کا نام ہے سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان دوسرے نمبر پر جانا نہیں جانا بات ہے آپ کسی مفسر کے جوٹوں کو سیدھا کریں گے جو مفسر آپ کو بتائے گا کہ وہ آیت پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر انم الخمر والمسر آخری ہے اور یہ آخری ہے کہ نسخ ہے پہلے کے ہی نسخ نہیں یہی حرمت کا حکمہ ہے اس سے پہلے حرام نہیں یہ ترتیب جس میں آپ کسی بندے کو مانو گے کسی جوٹوں کو سیدھا کرو گے پران سمجھنے میں مفسری کی جوٹیں اتھان پڑیں حدیث سمجھنے میں کہ صحیح ہے ضعیف ہے ضعیف ہے کیا ہے حدیث سمجھنے حسن لزاتی حسن جغیری صحیح، ازادی، صحیح اغری کسی محردیس کے جوٹیں آپ اتھائیں گے اور حدیث کے آکام سمجھنے میں اور قرآن کے آکام سمجھنے میں فقی کے جوٹیں اتھانے کے اس کے وقت کام نہیں چلے گا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وَأَنزَلْنَا عِلَيْكَ ذِكْرَ وَقُرْآنَ ہم نے نازل کیا کہ لِتُبَيِّنَ لِنَّا سے کہ آپ کھول کھول کر کے آپ اس کو بیان کر دیں تو آپ نے تو بیان کر دیا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کے اندر باوجود ہے آپ کے بیان کرنے کے کسی اشعہ ستہ کی ترسیل میں حضرت نے فرمائے حضرت عمر نے آپ نے تو کچھ ربا کو بیان کر دیا الْحِنطَتُ بِلْحِنطَتِ اشعہ ستہ کو لیکن پھر بھی فرمایا کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وَلَمْ يُبَيِّن لَنَا عَبَّابَ الْرِبَعَ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیا رہے ہو گئے لیکن ربا کی ترسیلہ کا بیان نہیں کی وَأَنزَلْنَا عِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَّا سے مَا نُزِّلَ الْإِلَحِمْ جو قرآن تیز سال میں امپر نازل ہوگا آپ اس کو کھول کر کے مردن بعد مردن مختلف اوقات میں آپ اس کو بیان کریں گے اور فرمائے کہ وَأَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ اور قرآن اور اگر حلیث سے کچھ ان کا مسئلہ حال نہ ہو جائے تو شاید وہ بھر اور کچھ ارتکام لے یہی قیاسِ وَأَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ اَعْلَمْ أَنَّ اُصُولَ شَرِحْ سَلَاسَةٌ الْكِتَابُ وَالْسُنَّتُ وَالْعِجْمَعُ وَالْأَسْلُ الرَّابِعَ الْقِيَاسُ لَأَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ یہ قیاس ہے جہاں در مسئلہِ اجمع کا اجمع کس کو کہتے ہیں اجمع ان قائسین کے جو قیاس کرنے والے ان کی اتفاق کو کہتے ہیں اَلْا اجمعُ وَأَوَا عَوَادَةٌ أَنْ اَتْفَاقُ مُجْتَحِدِ اَسْرٍ وَاہِدٍ کہ اَسْرِ وَاہِدٍ کہ دو مُجْتَحِد بھی اگر اتفاق کریں تب بھی اجمع ہوگا جیسے کہ ہم لوگ کے درس اجمع امت امت کا کسی بات پر اتفاق کرنا تو امت سے کون مراد ہے رضا خانی مراد ہے یا امت نہیں مراد امت لا امت دعوت کسی بات پر آپ کو مُتَفِد نظر آئے گی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے امت اجامت کسی بات پر مُتَفِد نظر امت اجامت کے اندر رضا خانی بھی ہے اس کے اندر شافی بھی ہے مالکی بھی ہے ہمبلی بھی ہے غیر مجلد بھی ہے یہ سارے کے سارے ہیں وہ بھی کسی بات پر مُتَفِق آپ کو نظر نہیں آئیں گے بلکہ امت دعوت کے اندر تو یہود و نصارہ بھی ہے پوری دنیا محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت دعوت ہے امت دعوت میں کافر کے کافر بھی داخل ہے وہ تو پھر کسی بات پر بھی ہے کہ مُتَفِق نہیں ہے اجمع امت کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ امت دعوت یا امت اجارت کسی بات پر اتفاق کریں نا 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 ایسے نہیں ہوگا مرم اللہ مجو ازمن امت اتحاد کہ کار اولی من اختلافست ہم ملہ ہیں ہم سے اتفاق کی اتحاد کی بات نہیں کرنا ہمارے کامی بگاڑ ہے مرم اللہ مجو ازمن امت اتحاد کہ کار اولی من اختلافست جب کامی بگاڑنا ہے ہم تو دھرہ بے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے ہاں علماء ایک بات پر اتفاق ہے اتفاقو عَلَىٰ عَلَّهِ الَّحَسَفِقُ اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بات پر اتفاق نہیں کرنی آپ سمجھ رہے ہیں اتفاقو على اللہ یتفاقو اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کا کسی بات پر اتفاق نہیں ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بات پر اتفاق نہیں ہے اب آپ نے آپ سے حرف کر رہا تھا کہ اصلِ مطلق اصلِ مطلق وہ قرآن پاک ہے نبی فاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں شاعر کہتے ہیں وہ شاعر حقیقی نہیں ہے شعرِ مجازی ہے یہ بلادر کی کتابوں میں آپ اس باس کو دیکھیں اگرچہ ہمارے بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعرِ حقیقی نہیں لِمَ تُحرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِمْ مَرُوَاتَ اَزْوَاجِكَ نہیں حلت اور حرمت آپ کے بس کی بات نہیں ہے نبی میں حلال اور حرام بنا نہیں سکتا بتاتا ہے اور فکران کسی چیز کو حلال اور حرام بناتے نہیں بتاتے ہمارے ساتھ جو سب کچھ لڑائی ہے وہ سب کچھ اس بات پر لڑائی ہے کہ وہ کہاں اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال بناتے کسی کو حرام بناتے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِهِ رَاجِوْتِ سُن لو ہمارا عقیدہ ہے